اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ایتھنٹیکیشن میں اور آتھرائزیشن میں کیا فرق ہے ایتھنٹیکیشن کہتے ہیں وہ ٹیکنیک یا وہ طریقہ کار جس میں ہم اس شخص کو پہچانتے ہیں جو اس سسٹم میں انٹر ہونا چاہتا ہے اسے ہم ایتھنٹیکیشن کہتے ہیں یعنی ایڈنٹیفائنگ اپرسن یعنی اس شخص کو ایڈنٹیفائی کرنا تاکہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ سسٹم میں انٹر ہو سکے اب کسی بھی شخص کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کچھ میتھڈز ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ کچھ چار پانچ میتھڈز ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی شخص کو ریکنائز کر سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں جب کبھی بھی کوئی شخص ہمارے سسٹم میں انٹر ہونا چاہتا ہے جس میں پہلا ہے یہاں پہ username and password ہمارے ایک سسٹم میں ہم ایک username اور password لگا دیتے ہیں جب بھی کوئی سسٹم میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو اسے username اور password صحیح انٹر کرنا پڑے گا تب جا کے وہ اس سسٹم میں انٹر ہو سکے گا یہ username اور password جو ہے اس سسٹم کی جانب سے user کو دیا جاتا ہے اور ہمارے پاس کچھ list of users ہوتے ہیں جن کو ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سسٹم میں انٹر ہو سکے ہیں یعنی یہ username اور password کچھ users کو دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور method یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک pin ہوتی ہے ایک four digit کے six digit ہمارے پاس ایک pin ہوتی ہے جس کو ہم personal identification number کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی identify کیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کو جو سسٹم میں انٹر ہونا چاہتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم access card کہتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم biometric کہتے ہیں یہ تمام طریقہ ہم آگے چل کے authentication methodologies میں پڑھیں گے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے authentication کی جاتی ہے کس طرح سے ایک شخص کو پہچانا جاتا ہے identify کیا جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ authorization کسی کہتے ہیں authorization کہتے ہیں کہ authentication کے بعد next step ہوتا ہے authorization جس میں اس شخص کو اجازت دی جاتی ہے اس کو permission دی جاتی ہے کہ وہ اس سسٹم میں موجود تمام functions تک access کر سکے اسے ہم کہتے ہیں authorization اور جس function تک اس سے access نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہ اس function کے لئے unauthorized ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا authentication میں اور authorization میں کہ authentication میں آپ ایک سسٹم میں enter تو ہو جاتے ہیں لیکن اس سسٹم میں موجود تمام functions کو access کرنے کے لئے آپ کو authorization چاہیے ہوتی ہے آپ کو اجازت چاہیے ہوتی ہے کہ let's suppose ہمارے پاس یہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں کچھ functions ہم بنا لیتے ہیں f1, f2 and f3 یہ ہمارے پاس کچھ functions ہیں اور اس سسٹم کو ہم نام دے دیتے ہیں s کا اب اس سسٹم میں enter ہونے کے لئے یہاں پہ ایک step ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں authentication یہاں پہ اگر ایک شخص enter ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلے یہاں پہ اپنی identity show کرنی پڑے گی کہ وہ شخص کون ہے تو یہاں پہ ہم کوئی بھی methods apply کر سکتے ہیں جتنے بھی methods میں نے یہاں پہ discuss کی ہیں let's suppose اگر آپ اس کو user name اور password یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس شخص یہاں پہ user name اور password enter کرے گا اس کے بعد اس سسٹم میں enter ہو جائے گا جب اس سسٹم enter ہوگا اس کا مطلب کہ اس کا authentication کا جو process ہے یہ complete ہو چکا ہے اس کے بعد جو next step ہوگا وہ authorization کا ہوگا اب اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ سسٹم میں موجود جتنے بھی functions ہیں کیا وہ ان تمام تک access کر سکتا ہے let's suppose اگر وہ f1 تک access کر رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ f1 کے لئے اس کی authorization موجود ہے لیکن اگر وہ f2 اور f3 تک نہیں access کر سکتا اس کا مطلب کہ وہ f2 اور f3 کے لئے authorized نہیں ہے یعنی کہ وہ شخص اس سسٹم کا تو حصہ ہے لیکن اس میں موجود تمام functions تک اس کی authorization نہیں ہے تو تمام function تک authorization کے لئے اس کو ایک permission چاہیے ہوگی system کے admin کی طرف سے وہ اس کو admit اجازت دے گا تب جا کے وہ authorized کر لائے گا اور تمام functions تک اس کی رسائی ممکن ہو سکے گی اب ہم اس کی ایک example لیتے ہیں یہ ہم نے ایک website کی ایک example لی ہے اور ایک diagram سے سمجھنے کوشش کی ہے کہ website پہ جب آپ visit کرتے ہیں تو اس میں website کے users دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ان کا جو ایک normal user ہوتا ہے جو کہ اس website کو use کر رہا ہوتا ہے اور ایک user ہوتا ہے جس ہم admin کہتے ہیں admin کے پاس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس زیادہ اس کی authorization زیادہ ہوتی ہے تو لیٹ سپوز اگر یہاں پہ ایک user system آپ کی website میں entered ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی authentication ہوتے ہیں جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے اس کے بعد یہاں پہ جو process ہوتا ہے اس سے username اور password لیا جا سکتا ہے یا اس سے pin number مانگا جا سکتا ہے یا اس سے biometric یعنی کہ اس کے thumb کا ایک نشان مانگا جا سکتا ہے کوئی بھی method apply کر سکتے ہیں جب یہاں سے authentication کا process مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے یسے یہاں پہ اس شخص انٹر ہوا تو اس کا نام ہمیں پتا چل گیا that he is ali اور اس کے بعد جیسے ہی وہ انٹر ہوگا تو ہمارا authorization کا process ہے وہ start ہو جائے گا جس میں یہ چیز چیک کی جائے گی کہ اس user کے پاس جو ہیں وہ کون سے اختیارات ہیں یعنی اس کو یہ چیک کیا جائے گا کیا یہ جو user ہے کیا یہ ایک normal user ہے کیا یا یہ ایک admin ہے تو اگر وہ admin ہوا تو یہاں سے ہمیں authorization کے process سے پتا چل جائے گا کہ وہ admin ہے اور admin کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ main website تک بھی access کر سکتا ہے اور جو اس کا admin panel ہے جہاں سے وہ مختلف چیزوں کو control کر سکتا ہے وہاں تک بھی اس کو access حاصل ہے اگر وہ normal user ہوتا تو اس کو simple اس home تک یعنی کہ اس کو main website تک access ہوتا لیکن admin کے جو rights ہیں یعنی admin panel جو ہے وہاں تک اس کو access نہیں ہوگا تو یہ اس طرح سے user کو پہچانا جاتا ہے authorization میں کہ کس قسم کا user وہ اب system میں enter ہو چکا ہے تو یہ ہم نے ایک example دیکھی authorization اور authentication کی تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ authentication میں اور authorization میں کیا فرق ہے